بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے لڈ پریشر کس وجہ سے ہو سکتا ہے اور کون سی علامات ہو سکتی ہیں اس ویڈیو میں یہیں جانیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے تاکہ اس طرح کی انفارمیشن آپ تک پہنچ سکے بریشر ایک ایسی قوت ہے جو خون کا دبو خون کی نالیوں میں بیتے ہوئے دیواروں کے خلاف لگاتا ہے جسم میں خون کی نالیوں کا ایک جال بچھا ہوا ہے جسے ہم وین کہتے ہیں اور آرٹریز کہتے ہیں آرٹریز خون کی بڑی نالی ہوتی ہیں جبکہ وین خون کی چھوٹی نالی ہوتی ہیں اسی لئے خون کا دباؤ اسی نالیوں کے اوپر پڑتا ہے لیکن نارمل کی بلڈ پریشر کی بات کی جائے یہ ایک 120 over 80 میلی گرام آف مرکری ہوتا ہے بلڈ پریشر اور ہائی بلڈ پریشر سب سے پہلے بلڈ پریشر کی دو ٹائپس ہیں ایک سیسٹالک ہے دوسرا نان سیسٹالک اس صورت میں ہوتا ہے بعض دفعہ مختلف بیماریوں کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے ٹینشن ان ایکزائیٹی نیند کا نہ آنا اور بہت سی ڈپریشن یڈ ایفیکٹ کی وجہ سے بھی بلڈ پریشر ہائی ہو سکتا ہے اس لئے ہائی بلڈ پریشر کی میڈیسن یوز کی جاتی ہے انڈی رال ہوگی ایلڈو میٹ ہوگی ایڈالیٹ ہوگی اس لئے ہم کلینک پہ مختلف پیشنٹ کو مختلف بیماریوں کی نوعیت کے حساب سے میڈیسن ان کو لکھ دیتے ہیں اور دیتے بھی ہیں نمبر ایک پہ بلیڈنگ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے جریان خون کی وجہ سے ہو سکتا ہے تو اس کی خاص وجوہ تھا نمبر ایک پہ پانی اور نمکیات کی کمی کی وجہ سے نمبر دو پہ میڈیسن کے سائٹ ایفیکٹ کی وجہ سے یہ دو خاص وجوہ تھے جس کی وجہ سے انسان کا بلڈ پریشر لو ہو سکتا ہے کیونکہ یہ بلڈ پریشر مختلف پیچیدیاں پیدا کرتا ہے ایک تو جسم سست ہوتا ہے اور دوسری وجہ سے شاک میں بھی مریض جا سکتا ہے شاک سے مراد بھیوشتاری بھی ہو سکتی ہے لو بلڈ پریشر کے مریضوں کو ایک ایسی ٹریٹمنٹ کے بارے میں بتاؤں گا کہ ان کا بلڈ پریشر کبھی لو نہیں ہوگا بلڈ پریشر سب سے پہلے اگر گھریلو نسکے کی بات کی جائے گھریلو میں سب سے پہلے ایک گلاس پانی کے اندر ڈیڑھ چمہ چینی کوئے ڈال کر مکس کر کے آپ دن میں دو بار پی لیں اور اس کے بعد اگر میڈیسن کی روح سے دیکھا جائے کوبالمن میتھی کوبال اس کے علاوہ یہ تھی دوستو میڈیسن کے بارے میں جو آپ کو انفارمیشن لو بلڈ پریشر کے بارے میں بتانا بہت ضروری تھا احتیاط یہ کرنی ہے کہ چکناٹ اور اہل والی چیزوں کا کم سے کم استعمال کیا جائے گرمیوں کے موسم میں پانی جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ لیمون والا استعمال کرنا چاہئے تاکہ آپ کے جسم کے نمکیات ضائع نہ ہوں نمکیات کے ضائع ہونے کی وجہ سے بھی گرمیوں کے موسم میں اکثر ہر انسان کا بلڈ پریشر لو ہوتا ہے کیونکہ دن میں پندرہ سے بیز گلاس پانی کے پینے چاہئے جس کی وجہ سے آپ کے بلڈ پریشر میں کوئی کمی محسوس نہیں ہوگی نارمل ہی رہے گا آئی ہوب دوستو یہ سی وہ انفارمیشن جو آپ کو دینا بہت ضروری تھا دوستو نیکس ویڈیو میں تینک ٹو فار واشنگ اوکے اللہ حافظ